اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو باہر نہیں آنے دینا بلے کا نشان رہتا ہے یا نہیں رہتا تحریک انصاف ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے ادارے اس ملک کو مینج کر رہے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے شاید ابھی تک جو مقاصد تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے تھے وہ پورے نہیں ہوئے لہذا دیکھیں پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت آڈیوز ویڈیوز کے اوپر چلائی جا رہی ہے اور بدقسمتی کی بات ہے چوبیس کروڑ کا ملک ہے اتنا پوٹینشل ہے اور ہمارے سیاستدان اس وقت اور ادارے اس ملک کو مینج کر رہے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز کے ذریعے یہ ٹرینڈ بڑا خطرناک ہے رسمیں ان کا شروع کیا جانا شاید آسان ہوتا ہے لیکن ان کو نبھانا پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اب یہ ایک ایسا وشن سائیکل ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور آنے والے کئی دہائیوں تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے اب آ جاتے ہیں آڈیو والے معاملے پر اب آڈیو سامنے آئی ہے ایس ای جنرلیس جو میں اس آڈیو کو دیکھتا ہوں تو ایک بات بڑی اوپر کر سامنے آتی ہے کہ یہ آڈیو ظاہر ہے کہ کسی جنرلیس نے ریکارڈ نہیں کی جس نے ریکارڈ کی ہے اس کی اور عمران خان کی لڑائی ہے اب اس آڈیو کے ذریعے جو مقاصد ہو سکتے ہیں وہ مقاصد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی ریپوٹیشن جو ہے اس کو خراب کیا جائے ان کے ووٹر کو بدل کیا جائے ان کے درمیان لڑائی کو بڑھایا جائے ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا جائے اس اٹیمٹ کے اندر جو بات ایک بڑی چھپی ہوئی ہے وہ چھپی ہوئی بات یہ ہے کہ شاید ابھی تک جو مقاصد تحریک انصاف کے حوالے سے یا عمران خان کے حوالے سے تھے وہ پورے نہیں ہوئے لہٰذا آپ کو یہ ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی کیونکہ تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے وہ ابھی تک تحریک انصاف کے ساتھ جڑا ہوا ہے اب جہاں تک ان آڈیوز کا تعلق ہے اس بات سے شاید ابھی ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں یہ پہلی آڈیو نہیں ہے ویڈیوز بھی آئی ہیں آڈیوز بھی آئی ہیں اگر انہوں نے ابھی تک ڈیمیج نہیں کیا تو میرے پاس ایسا کوئی سرکمسٹینشل ایویڈنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر میں یہ بات سمجھ سکوں کہ اس آڈیوز سے شاید کوئی لوگوں کا دل بدل جائیں گے لوگوں کے دل جو ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں ان کے بدلنے کی کسی طرف مائل ہونے کی دیگر وجوہات ہوتی ہیں پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے گربانوں میں جھانکنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی یوت کے ساتھ اس طریقے سے کیوں کنیکٹ نہیں کر پا رہے جیسے اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف یہ عمران خان کر رہے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ سالہ سال پاکستان میں سیاستدانوں کے حوالے سے جو محول رہا ہے اور پھر جو پالیسی ہے کہ لوگ کس کو اپنا سیویر سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے یہ وہ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ابھی تک کوئی بھی جماعت یوت کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایسا کچھ نہیں کر سکی کچھ نہیں لا سکی بلکہ مسلم لیگ نون کی خاص طور پر سیاست جو ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سٹیج ہے وہ سٹیج مریم نواز صاحبہ اس کو بیسیکلی اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ مریم نواز صاحبہ کا ہے اور مریم نواز صاحبہ میں یہ نہیں مان سکتا کہ ان کے جو لیڈرز گفتگو کرتے ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹیسٹ اپروول شامل ہوتا ہے ان کی سوچ ان کی تنکنگ ان کے کلوز ڈور میٹنگز کے نتیجے میں جو وہ جس پالیسی پر پہنچتے ہیں وہ ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ان کے سٹیج پر ایک چیز جو بڑی ڈینجرس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے سٹیج سے مسلسل پاکستان تحریکین صاحب کی لیڈرشپ کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں لیکن سٹیج سے جب لیڈر جو ہے یا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے ٹاک شوز میں اپنی تقاریر میں دوسری جماعت کے فالورز کے ساتھ لڑائی ڈال لیں ان کو انگریزی اور اردو کے گالی کے مرکب کے ساتھ پکارنا شروع کر دیں اور ان کو ذہنی مریض قرار دینا شروع کر دیں تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے نون لیگ پچاس سال غالباً پیچھے ہے فور دیٹ میٹر باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں خاص طور پر تحریک انصاف کے مقابلے میں ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جس طریقے سے وہ اپنا سوفٹ ایمیج ڈولپ کرنے کے بجائے ایک جو چڑ چڑے پن کا شکار نظر آتے ہیں تو یہ جو آڈیو ہے پرائیم میریلی مجھے نہیں لگتا میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس آڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو دوں گی دیکھیں عمران خان کی موجودگی میں جو کردار تھا وہی ان کا غیر موجودگی میں کردار ہے اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ بوشرا بی بی جو ہیں وہ ان کا اپیرنٹلی جو کلیمز ہیں وہ یہ ہیں نون لیگ کے اہداروں کی جانب سے یہ جو ایک پورا محول بنایا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے کہ ہاں میں یہ کہہ سکوں لیکن اپیرنٹلی کچھ ایسے چیزیں نظر بھی آتی ہیں کہ ظاہر ہے کہ خاتون خانہ کا ایک کردار تھوڑا بہت خوتا ہے اور وہ ان کا بھی ہوگا خان صاحب نے ایک سپیچ کی تھی کنونشن سینٹر میں جس میں وہ بتا رہے تھے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ دیکھ رہے تھے کوئی خبر اور اس خبر میں انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو بشراوی بنو انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا ایک کردار تو رہا ہوگا لیکن سیاست کے حوالے سے ان کا کردار آن ڈی سکرین وہ غیر سیاسی رہا ابھی بھی ان کا کردار غیر سیاسی نظر آ رہا ہے خاص طور پر اس وجہ سے کہ وہ فیصلہ جس کی وجہ سے ان کا کردار ایک سیاسی کردار میں بدل سکتا تھا وہ فیصلہ یہ تھا کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تیرہ ستمبر کو ایک فیصلہ محفوظ کیا تئیس نومبر کو وہ فیصلہ سنایا وہ فیصلہ یہ تھا کہ بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے تو بیس دن کے اندر اندر انٹرا پارٹی انتخابات کروائے جائیں اور اس کے سات دن کے اندر اندر ریپورٹ الیکشن کمیشن کو سبمیٹ کی جائے جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا یہ وہ وقت تھا جس وقت ایک دھڑے بازی ہو سکتی تھی ایک کھینچہ تانی ہو سکتی تھی اور اس میں ناہلی موجود ہے فیصلہ محتل ہو گیا ناہلی محتل نہیں ہوئی وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو پی ٹی آئی اس ڈیسائسیو مومنٹ پہ تھی جہاں پر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا اور اگر خان صاحب کی فیملی میں سے کسی شخص کا انتخاب ہونا ہوتا انٹرا پارٹی الیکشنز کے لیے تو پھر یہ چوائس آ جاتی کہ علیمہ خان ہوں گی یا بوشرا بی بی ہوں گی اور پھر وہاں پر یہ چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتی تھی ایک ڈیسیزن آیا جس کی اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ بیریسٹر گوھر خان جو ہیں وہ ہوں گے نئے چیئرمن کے امیدوار اور نامزد کیا ہے ان کو عمران خان صاحب نے وہ جو وکلا کی ٹیم جا کر ان سے ملی اڈیالا جیل میں وہاں پر یہ فیصلہ ہوا شیرفزل مروت نے تھوڑا سا پہلے اس کو آ کر اناؤنس کر دیا پھر ایک کانٹروورسی شروع ہوئی but eventually that happened کہ بیریسٹر گوھر خان جو ہیں وہ نامزد ہو گئے اب اگر نامزدگی تو گھر میں ہوتی پھر تو یہ معاملہ ہو جاتا لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ آڈیو آئے نہ آئے جو اگر چیئرمن جو ہیں وہ بیریسٹر گوھر خان نے بننا ہے تو پھر سیاست جو ہے وہ ظاہرہ ہے کہ گوھر خان صاحب وہ کریں گے انٹرنلی گھر میں ہر گھر میں اس قسم کے معاملات ہلکے پھل کے چلتے رہتے ہیں وہ ایک خوصہ صاحب کی اور جو مشرہ بی بی کی مبینہ آڈیو لیک ہے بلکہ اب مبینہ اس وقت سے نہیں اس کو کہہ سکتے کیونکہ لطیف خوصہ صاحب نے اس کی تصدیق کر دیا اور انہوں نے اس کو اس کی بارے میں جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ آپ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ مشرہ بی بی کا جو کردار ہے پاکستان کی سیاست میں I don't think کہ given scenario میں جس وقت یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ان کا وہ گوابی ہو سکتی ہیں وہ فلا مقدمے میں یہ بھی ہو سکتا ہے فلا مقدمے میں وہ بھی ہو سکتا ہے بہرحال تحریک انصاف ایک بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نیوکلیس ہے تحریک انصاف کا میرے خیال میں وہ عمران خان کی زیادہ پوری پارٹی ان کے ارگرد گھومتی ہے اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کو باہر نہیں آنے دینا یہ لگتا یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ اٹل ہے اس پہ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اگرچہ تحریک انصاف کی طرف سے کہہ سکتے ہیں کہ رپروچمنٹ کی پولیسی لی گئی ہے کچھ شیرف ظلمروت کے بیانات ہیں کچھ عمران خان صاحب سے منصوب ہدایات ہیں وہ انہوں نے کی ہیں دی ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں نیشنلی بٹ ایس وی سپیک رائٹ ناؤ بشرا بی بی کا کردار نہیں لگتا کہ وہ سیاست میں فور فرنڈ پر آ کر کسی عوضے پر رہتے ہوئے انٹرہ پارٹی الیکشن سے پہلے انٹرہ پارٹی الیکشن کے دوران کوئی اس قسم کا ڈیولپ ہوگا